ہلو ایبری ورن ایو آل ایو پیار دوئی ویلی بیری ویلی ویلی کم بیک ڈو می شینل گائز آپ لوگوں میں نے تو دیکھ رہی تا مسکان ہے نادیا لابو شیری کے پر ورس بار میں کہ یہاں آدیا کو کاجل بہت زیادہ اپس آدیا جیس طرح جیس طرح مسکان کو دیکھے جا رہی تھی مسکان کے ہر ایک بول کو باسکٹ میں ڈالنے کے بعد اس کی جو ایکسائیٹمنٹ تھی اس کی جو خوشی تھی اس کا جیسے چلانا تھا وہ سب بوجھ دیکھے جارتی کاجلاب اسے بہت گزارا تھا وہ چیزوں کو کلیر کرنا چاہتی تھی وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ جو سمجھے کیا وہ سچ میں ایسا ہے کہ ہادیہ سچ میں اپنی سٹوڈن مسکان کو لائی کرتی ہے یا پھر یہ اس کی غلط فہمی ہے اسی لئے وہ ہادیوں کو بیچ میچ میں ہی سائیڈ پہ لے کے ساتھ ایسا ہی بھولکہ ہاں سے چلی جاتے ہیں پھر اسے مسکان کو چیر اپ کرنے لگتی ہے وہ مسکان بھی آدیا کو دیکھتی ہے اسے بہت اچھا لگتی ہے مسکان بھی بہت اچھے سے گیم کرتی ہے اور جو کہ میں نے بولا تھا کہ وہ بہت اچھا کرتی ہے اور وہ اپنی ٹیم کی کیپٹن بھی تھی اور اس کی بدولت اس کی ٹیم یہ میچ جیت جاتی ہے اور فائنلی انہیں وہ کب بھی مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسکان کو وہ سکولرشپ بھی مل جاتی ہے مسکان بہت خوش تھی اور وہ اپنی خوشی کسی کے ساتھ چیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی اس خوشی کو اور بڑھانا چاہتی تھی اور یہاں پہ اس کا اپنا کون تھا گیس کرو کون ہو سکتا ہے اب وہ بھی آدیا اور اسی لئے وہ آدیا کو ڈھونڈ لے لگتی ہے اور آدیا کو ڈھونڈ لے لگتی ہے ہر جگہ آدیا کہیں بھی نہیں مل رہی تھی پر تب ہی مسکان کے پاس دوسری ٹیم کی گل ساتھ ہے جو اس سے بات کرتی ہے اور اس سے دوستی کرتی ہے کہ مسکان تم سچ میں بہت اچھا کہلتی ہو ہم اپوزیٹ ٹیم کے پر دیکھو ہم بھی تمہارے فین ہوگے کیا تم ہمارے ساتھ پریکٹس کرنا چاہوگی ہمیں بھی کچھ ٹپس دے دینا مسکان تھوڑا مشکراتی ہے میرے کوچھ نہیں ہوں میرے کوچھر بہت اچھا آپ کو ان سے ملنا چاہیے تو وہ گئیتے ہیں تم بہت اچھا کہلتی ہو ہماری ٹیم جوائن کر لوں مسکان مسکراتی ہوگی تھی میں میری کولیج کی طرف سے ہمیشہ کھیلوں گے تو میں آپ کا ٹیم کبھی بھی جوائن نہیں کر پا ہوں گی تبھی دوسری کولیج کے جو پرینسپل ہوتی ہیں وہ وہاں پہ آتی ہے اور وہ گئیتے ہیں ہی مہم ہلو ہاں گئیتے ہیں تو مسکان کافی اچھا سے بات کرتی ہے دوسری کولیج کے جو پرینسپل ہوتی ہیں وہ مسکان کو آفر کرتی ہے کہ تم کولیج چینج کر لو میرے کولیج میں آج ہو ٹرانسپل لے لو اور تمہاری سکولرشپ بھی میں دے دوں گی اور اس کے علاوہ تمہیں جو ہے وہ کچھ پیسے بھی دے جائیں گے ہر منت جس پہ مسکان تھوڑا سوچتی ہے پر فیو کہتی ہم سوری میں میں آپ کا آفر نہیں لے سکتی ہے ہم سو سوری میرے لئے میرا کولیج بہت اچھا ہے نیا کے پرینسپل بھی بہت اچھا ہے I'm so sorry thank you so much for your offer پر وہ افر نہیں لیتی ہے اور ریجیکٹ کر کے چلی جاتی ہے یہاں پہ جو پرینسپل ہوتی ہے مسکان کے کولیج کی وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے وہ مسکان سے بہت امپرینس ہو جاتی ہے and then وہ اپنے جو ان کے سپونسرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان سب سے بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں مسکان کو سکولرشپ کے ساتھ کچھ اور بھی دینا چاہیے تو وہ لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے کہ تو اس کی وجہ سے ہماری کولیج کا نام روشن ہوئی ہمارا کولیج ہمیشہ یہ میچ ہار جاتے تھا مسکان کی وجہ سے یہ میچ جیتا گیا آپ سب کو پتا ہے اور پھر ہم اسے کیا دے رہے ہیں صرف ایک سکولرشپ اور پھر وہ بتا دیتی ہے کہ دوسری کولیج کی میں ہم نے ایسے ایسی رکھی ہے شرط تو ہمیں بھی کچھ دینا چاہیے تو باقی سب بھی مان جاتے ہیں کیونکہ مسکان جیسی اچھی پلیئر کو کھونا نہیں چاہتے تھے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کو جو سے لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ میں ہم ایک جو ہے وہ کونٹریک وغیرہ کر لیتی ہے اپنے ساری سپونسر لوگوں کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں سب لوگ چلے جاتے ہیں اب میں مسکان کو بلاتی ہیں مطبع پیون کا بھیجتے ہیں مسکان کو بلا کیونکہ میں سب کچھ مسکان کو بتانا چاہتی تھی مسکان کو پیون بلا لیتا ہے مسکان آ جاتی ہے مہم اسے سب کچھ بتاتی ہے اور اسے جو ہے وہ ایک چیک دے دیتی ہے مسکان کی تھی مہم یہ کیا ہے تو مہم بہتی ہے کہ یہ تمہارا تحفہ ہے تم نے ہمارے کالیج کا نام روشن کیا اسی لئے مسکان منع کر دیتی ہے پر مہم اسے دے دیتی ہے اور وہ چیک پورے کے پورے فیپٹی تھاؤزن کا دمسکان اکتم شو اتنی بڑی اماؤنٹ اسے یقین نہیں ہوتا ایک سکولرشپ دی جا رہے اس کے ساتھ اتنی بڑی اماؤنٹ دی جا رہے صرف ایک چھوٹے سے میچ کے لیے وہ کہتی مہم ایک چھوٹے سے میچ کے لیے اتنی اماؤنٹ مہم کہتی تمہاری نظر میں چھوٹا میچ ہو سکتا پر ہماری کالیج کی عزت کا سوال تھا ہمارا کالیج جا میچ ہمیشہ ہارتا تھا پر تمہاری وجہ سے جیت کیا اور اسی لیے اور پھر تم اتنی لویل بھی تو ہو مہم کہتی میں تمہاری ساری باتیں سننی تھی تمہارا جگہ کوئی اور سویڈن ہوتا ہے تو بھی نہ سوچے سمجھے ہا کر دیتا پر تم نے نہیں کی ہم تو بہت لکی ہے جہمار پر تمہاری جیسے اتنی سنسیر سٹوڈنٹ ہے مسکان کہتی میں ہم وہ چیک دے دیتی مسکان پہلے منہ کرتی پر دن وہ لے لیتی ہے وہ چیک پوکٹ میں ڈالتی ہے اب تو اس کی خوشی ڈبل 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 ہزار گناہ پڑ چکی تھی اب تو بس آدیا کو ڈھونگے سب کچھ بتانا چاہتی تو آدیا کو ڈھونتی آدیا کہیں نہیں ملتی تو سوچتے اوفو میں بھی کتنے سپ ٹوپیڈو پورے کالیج کا چکر کار لیا کیبن میں تو دیکھا نہیں تو وہ کاجل کے کیبن میں جاتی ہے جہاں کاجل آدیا سے سوال کرنے والی تھی تو بھی وہ مسکان آتی کہ آدیا میں ہم کہاں تھی اب میں آپ کو پورے کالیج میں ڈھون رہی ہوں آدیا کے فیس میں بھی ایک الگ سی رونرہ کچھ آتی ہے دیکھ کے مسکان کو یہ تھی ہاں کیا ہوا مسکان تم نے تو بہت اچھا گیا کانگریچولیشن بچہ تم نے تو کمال کر دیا مسکان پہ تھی دیکھنگے 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 سو مچ میں میں آپ کو ایک بھائی پتہ مجھے سکورشیپ مل گیا آدیا باتی وہ تو تمہیں مل نہیں دی I'm very happy for you تم سچ میں بہت اچھی ہو جینئیس اور جینئیس مسکان پہ تھی میں 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 کیا میں آپ کو ایک اور چیز دیکھاؤں آدیا باتی کیا تب ہی مسکان چیک نکال کے آدیا کے ہاتھ میں رکھ دیتے آدیا باتی یہ کیا ہے 50,000 کا جگ کے کس نے دیا آدیا باتی پرنسپل میم نے دیا میں آپ کو بتا نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں اور پھر وہ ساری باتیں بتا کے آدیا کو حق کر لیتے ہیں آدیا بات اسے حق کر لیتے ہیں اور دونوں حق کر کے چھر رہتے ہیں تب ہی کاجل جور سے کہاں سے ہوتی تو دونوں پیچھے ہوتے ہیں اور آدیا باتی تم نے دیکھا میں نے بولا تھا ہماری مسکان بہت اچھی ہے کاجل باتی یہ کیا ہے ہماری مسکان یہ کیا ہوتا ہے تو مسکان کے سامنے ہاتھ سے بول لیتے ہیں کہتے ہیں میں ہوتا ہماری سٹورنٹ مسکان تو باتی بہتر اور مسکان کہتے ہیں کاجل میں اپنے یہ دیکھا مجھے سکولرشی بھی مل گیا اور چیک بھی مل گیا بہت ہپی ہوں کاجل باتی ٹھیک ہے ابھی تم جاؤ مجھے آدیا سے کچھ بات کرنی ہے تو مسکان باتی وہ میں آدیا میں ہم سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی میں بھی آدیا ہوتی ہاں بولو کاجل باتی تمہیں سنائی نہیں دیا پہلے مجھے تم سے بات کرنی ہے and it's very urgent مسکان تم جاؤ بات میں آنا مسکان باتی مسکان وہاں سے جلی جاتی آدیا باتی what happened یار what song ہوئی تھی تو نے اس سے ایسے بات کیوں کی وہ اتنی خوشیا اور تو نے اس کے خوشی پر پانی پھیر دیا کاجل باتی اس کی خوشی جو اور میری ٹینشن میں جو ٹینشن سے مرے جا رہی ہوں اس کا کیا آدیا باتی کیا مطلب تو کاجل مسکان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہوگی تھی تو اسے پسند کرتی ہے تو ہوگی تھی کس سے پسند کرتی ہو میں کاجل اس کے دونوں شولڈر سے اسے پکڑتی بس کر ٹراما مت کر تجھے پتہ ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں آدیا ہوتی نہیں نہیں میں مسکان کو لائک نہیں کرتی تو ہوگی تھی تو میرا شک صحیح تھا you like her right آدیا باتی no she's my student وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کاجل باتی بات میں نے تو مسکان کا نام ہی نہیں لیا تو نے خود کھا کہ تو اسے لائک نہیں کرتی it's mean you like her تو پاگل ہے تو سٹوپیڈ ہے تو دفر ہے تو ایڈیٹ ہے تو اس سمجھوئے نہیں آتا وہ اسے کتنی چھوٹی ہے she's your student and you are her professor تو پروفیشنل رشتہ نہیں بنا سکتی کیا میں تجھے بولا تھا رشتہ بنا پر پروفیشنل رشتہ چلی گئے تو تو اس کے پیار میں ہی گر گئی آدھیا باتی نہیں ایسا کچھ نہیں کہ میں اسے کچھ پیار میں آنے کرتی ہوں مسکان میں دیکھ اسے جھوٹ مت بول میں نے تجھے دیکھا تو اسے کیسے دیکھتی اسے کیسے پیمپر کرتی ہے کس طرح اس کے پیچھے پاگل ہے اسے چوٹ لگتی ہے تو پاگل تو ہو جاتی ہے اسے ذرا سے کچھ ہوتا ہے تو دماغ تیرہ گراب ہو جاتا ہے اسے زیادہ تجھے تکلیف ہوتی اسے تکلیف میں دیکھ کے تو مجھے سب سب کچھ سچ بتا دے پلیز میرے پیشنس کا اور امتحان مت لے تو آدھیا رونے لگ دیکھتی اب تجھے سمجھ آیا میں کل کیوں رو رہی تھی میں کل کیوں اس کا کالی اٹین کری تھی ہاں ہو گیا مجھے اس سے پیار کرتی ہوں میں اسے پسند اب کیا کروں فانسی چڑھ جاؤں کیا تو مجھے فانسی چڑھائی گی کیا اس کے لئے کاجل باتی تو بھالے تو جب تجھے پچھا بھی ہے تو کیا بولی ہے she's your student stupid she's your student آدھیا باتی I know she's my student I know مجھے سب پتا ہے مسکان میری student ہے مجھے اس کے برمی سب فیل نہیں کرنا چاہے بات میں کیا کروں ہو گیا یار پیار کرنے لگیوں سے پسند ہو گیا اس پر crush کیا کروں کاجل باتی اوکی اوکی پھر باتی یہ یہ صرف ایک crush ہے اور crush کا کیا ہے آج یہ تو کل کوئی اور آدھیا باتی نہیں مجھے بھی یہی لگا تھا she's just my crush but she's not just my crush I love her stupid I love her اور مجھے کل ریلائز ہوا جب جب مجھے پتا چلا وہ وہ خطرے میں ہے جب میں بھاگلوں کی طرح اپنی چاند کی پرواہ کیے بگر سکوٹی چلا رہی تھی ٹھوکتے ٹھوکتے بچھی میں مجھے تب ریلائز ہوا وہ میرے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے پہلے مجھے لگا میں اس سے دور رہا ہوں گی but کل کل مجھے فیل واقع نہیں I can't leave without her وہ میرے بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے اور شاید وہی کارن ہے جو میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی یار I love her I genuinely love her اس کے لئے جو جو فیل کر دیوں حاجہ پہلے کبھی کسی کے لئے نہیں کیا مجھے پتا ہے نا میں already کتنے relationship میں رہ چکے پر کبھی کسی کے لئے ایسا فیل نہیں کیا جو اس کے لئے فیل کرتی ہوں تجھے پتا ہے جب جب میں نے رات میں اسے وہاں دیکھا مجھے لگا میں اسے کبھی دوبارہ دیکھ نہیں پاؤں گی اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں میں جیل نہیں پاؤں گی میرے منبے کھیال آ رہا تھا اگر کچھ ہو گیا تو میں خود کو مار لوں گی اور میں سج میں خود کو مار دیتی اگر اسے کچھ ہو جاتا تو جب میں نے اسے ویسے ڈر رہا ہوا سہما ہوا دیکھا تو میرا منبے کیا میں بس اسے چوم لوں اسے تھام لوں پر میں نہیں کر پائی کیونکہ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے تو مجھے مت سمجھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا and don't worry میں اسے کبھی اپنی فیلنگز کے بارے میں نہیں بتاؤں گی and I can control myself تو تجھے پتا ہے تو کیا بھولیا آدیا ہاں تو بھاگل ہو گئی ہے تو تھیرا دماغ خراب ہو گئی ہے وہ بچی ہے تو بھاگل ہے کیا تجھے جھیل ہو سکتی ہے حدیبتی میں اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کروں گی یہ تجھے بھی پتا ہے اوگے میں اس سے پیار کرتا اس کی جسم سے نہیں کرتی ہوں تو یہ مجھے مت سمجھاؤ گے یہاں کاجلو راتیا کہ یہ بہت بڑی فائٹ ہو چاہتی یہ دونوں ایک دوسرے پہ بہت چلاتے ہیں بہت چلاتے ہیں کاجلو سے بولتی ہے تو ابھی کے ابھی واپس گھر جا حدیبتی نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی میں یہ ہی رہوں گی کاجلو باتی نہیں اب تو مزید میرے گھر پہ نہیں رہ سکتی ہے حدیبتی تو تو مجھے اپنے گھر سے نکار رہی ہے کاجلو باتی میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سمجھی میں آنٹی کو کال کر رہی ہوں اور تو ان کے گھر پاس اپنے گھر واپس آ رہی ہے that's final آدھیبتی تو مجھے نہیں بتائی مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا don't forget it okay میں بڑی ہوں میں مچھوڑ ہوں اور مجھے اپنے اچھے بورے کا اچھے سے پتہ ہے کاجل باتی کاجلو باتی کاجلو باتی تجھے پتہ ہوتا تو مجھے تلیرے اس ٹپ نہیں لینا پڑتا میں ابھی کبھی آنٹی کو کال کر رہی ہوں اور میں انہیں سب کچھ بتا رہی ہوں کاجل جیسے ہی کال کرنے لگتے ہیں ہاتھوں اس کا موبائل لے لیتے ہیں آدھیبتی are you out of your mind are you stupid تجھے پتہ بھی ہے تو کیا کرنے جا رہی ہو تو میری موم کو کال کر کے میری reality بتائی گی تو پاگل ہے کیا تو پتہ ہے کیونکہ تو نے میرے پاس کوئی option نہیں چھوڑا تو مجھ سے promise کر تم اس کان سے دور ہو جائے گی otherwise میں خود تیری موم کو کال کر کے تیرے بارے میں each and everything بتا دوں گی سمجھی تو تو یہاں دے پلیس یار کاجل پلیس آسا مت کر I promise میں خود پہ control کروں گی میں مسجد کے آس پاس رہنا چاہتی اس کے قریب نہیں جانا چاہتی پلیس یار پلیس کاجل باتی مجھے سم نہیں پتا تو اس سے دور رہے گی اور اس سے دور رہے گی اگر میں نے اس سے تجھے بات کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھ لینا پھر اور کاجل ایسے بول کے چلی جاتی ہے یہاں سے یہاں آدیا بہت رونے لگتی ہے بہت ٹائم کے بعد تو آدیا نے accept کیا تھا اسے ابھی اس چیز غلط نہیں لگ رہی تھی ہاں جب اس سے پتہ چلا تھا کہ اس کی کرش کوئی اور نہیں بلکہ مسکان ہے اس کی سٹوڈنٹ ہے وہ خود اس چیز سے باہر بھاگنا چاہتی تھی وہ اسے ignore کرنا چاہتی تھی پر جو کل رات ہوا اس کے بعد اسے realize ہوا کہ وہ صرف اس کی کرش نہیں ہے وہ اسے پیار کرنے لگتی ہے اور اب وہ اسے دور نہیں رہ سکتی جب آدیا اس کے قریب رہنا چاہ رہی تھی تو کاجل کاجل ایسا کرنے ہی نہیں دی رہی تھی اسے وہ ہر ٹائم آدیا پہ نظر رکھتی کولیج میں بھی اسے مسکان سے بات نہیں کرنے دی رہی تھی گہر یہاں چھٹی ہو جاتی ہے اور مسکان اور آدیا تو دونوں ساتھ میں گھر جاتی ہیں اسی لئے مسکان آج بھی پچھلی گلی پچھا کے آدیا کا ویٹ کرنے لگتی ہے پر یہاں کاجل اسے کہتی گلی سے کیوں جا رہی ہے چلنا میر روڈ سے چڑتے ہیں آدیا پتی نہیں میں وہی سے جاؤں گی جس پہ کاجل اسے پتی مجھے پتہ ہے تُنہے وہاں سے کیوں جانا ہے چھپ چھپ سے چل اگر تُنہے مسکان کے ساتھ گھر جانے کا سوچا نا پھر میں بھی آنٹے کو کال کرنے کے بارے میں سوچ لوں گی سمجھی تو یہاں کاجل بات بات پہ آدیا کو دھمکانے لگی تھی آدیا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا آدیا گھر آ جاتی ہے گھر آنے کے بعد وہ وینڈو سے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس کانے اسے بہت چنتا ہونے لگتی ہے اور وہ کاجل سے ریکویسٹ کرنے لگ پلیس یار مجھے جانے دیں وہ پاگل ہے وہ گھر نہیں آئی ہے وہ ان پر میرا ویٹ کرنے لگے گی پلیس یار پھر سے اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر گا ہوں گی پلیس 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 بے شک تو میرے ساتھ چلے پلیس مجھے جانے دیں پلیس میں بس اسے گھر لا کے چھوڑ دوں مجھے یہ کنفرم ہو جائے وہ صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے تو میں اسے بات تک نہیں کروں گی آئی پرومیس پلیس پلیس جانے دیں آدیا لیٹرلی تڑپ رہی تھی مسکان کے پاس جانے کے لیے اسے گھر لانے کے لیے تو یہاں کاجل جو بھی کر رہی تھی آدیا کے لیے ہی کر رہی تھی تو آدیا کیوں تڑپتا وہ دیکھیں وہ کی تھی ٹھیک ہے پر صرف گھر روب کرے گی کچھ بات نہیں کرے گی آدیا باتی آدیا دورن کیس لیتی ہے اندھن دوڑتے ہوئے باہر جاتی ہے وہ اپنی سکوٹیں نکالتی ہے اور اسی گلی میں چلی جاتی ہے مسکان سچ میں ادھر ہی گلی میں رکھ ابھی بھی آدیا کا ویٹ کر رہی تھی آدیا اسے دیکھتی اور اسے سینے سے لگا لیتی ہے مسکان کہتی کیا ہوا آدیا میم آپ کہاں رہ گئی تھی میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی آدیا باتی بس چھپ رہو چھپ رہو حق کر کے کھڑے رہنے دو دو مینٹ پلیز تو مسکان بھی چھپ ہو جاتی ہے مسکان کو سمجھ نہیں آتا کہ آدیا میم کو کیا ہو گیا آدیا بس مسکان کو پانچ مینٹ کے لیے حق کر کے کھڑی جاتی ہے اور پھر وہ دوسری تو مو کر دیا کیونکہ اس کی آنسو آنے لگتا اپنے آنسو پوچھتی ہے مسکان کو باتی مسکان میری بات سنو آج کے بعد میں تمہیں گھر لینی جا پاؤں گی نہ تمہیں پھک کر پاؤں گی تو تمہیں اکیلے آنا جانا ہوگا کولیج ہو کے تو میرا ویٹ مت کرنا مسکان باتی پر کیوں آدیا میم کیا ہو گیا آدیا باتی وہ میں خود کاجل کے ساتھ آیا جایا کروں گی تو بس اسی لیے تم بیٹھو ابھی میں تمہیں گھر لے جاتیوں پر کل سے تمہیں کھوڑا آنا پڑے گا مسکان باتی پلیز آدیا میں آپ کو کیا ہو گیا ہے اب اتنا لیٹ کیوں ہے آپ کہاں تھے آدیا باتی پلیز بچہ کچھ سٹین مت کرو بس بس بیٹھ جاؤ مسکان گیتی اب مجھے بچہ کیوں بہو رہو دو تین دن سے مجھے ایسے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جتے پیار سے بولتے تو مسکان باتی مجھے آپ کو ٹریٹ دینی ہے مجھے اتنا سالے پیسے ملی ہے میں جیتی ہوں مجھے آپ کو ٹریٹ دینی ہے چلو 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 جب بہت بھوک بھی لگ رہی ہے آدیا مسکان کو دیکھتی ہے اور پھر اس کی آنکھوں میں کھو جاتی ہے کہتی ٹھیک ہے بتاؤ کہاں جا رہا ہے تو مسکان کہتی ہپاس میں بہت اچھا ریسٹران ہے وہاں جلتے ہیں پھر لوگ اس ریسٹران میں آ جاتے ہیں وہ ریسٹران دیکھنے سے ہی دیکھتا ہے کہ یہ کتنا ایکسپنسیف ہے آدیا باتی بہت ایکسپنسیف ہو جائے گا ہم کئی اوٹ سے کھا لیتے ہیں مسکان باتی نو میم آج کوئی کنجوسی نہیں آج میں آپ کو جی بھر کے ٹریٹ دوں گی چلو بیٹھتے ہیں اور پھر لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں وہ ریسٹران بہت سندر تھا اور جہاں بھی نظر گماؤں کپ پل سے دیکھ رہے تھے آدیا بھی مسکرہ آتی ہیں اور مسکان نے کہتا ہے آدیا میم آپ ٹھیک ہو نا آدیا باتی ہاں میں ٹھیک ہوں کیوں کیا ہوا مسکان باتی پتہ نہیں آپ کوئے کوئے لگ رہے ہو گھبراہ رہے ہو پریشان لگ رہے ہو سب ٹھیک ہے کچھ ہوا ہے کیا آدیا باتی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا فیٹر ادھر آؤ پلیس تو وہ آتے ہیں اور مینیو کار دیتا ہے آدیا باتی ہم ڈی سائیڈ کر کے بتاتے ہیں پانچ منٹ بعد ہے وہ چلا جاتا ہے آدیا میں نے وہ مسکان کیا کے کرتی ہے کہتا ہے لو چھو کھانا اورر کر لو مسکان باتی چیٹ میری ہے میں دی رہی ہوں تو اوڈر آپ کرو گی اب بتاؤ چھو کھانا آپ اوڈر کر دو آدیا باتی نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا مسکان باتی ویسے اتنے دن ہوگی آپ کے ساتھ مجھے پتہ ہے آپ کی فیورٹ ڈش کیا ہے میں وہ خود ہی اوڈر کر لیتی ہوں اور پھر مسکان اوڈر کر دیتی ہے تھوڑی دیر میں ویٹا لے کے آتا ہے اور یہ دنوں کھانے لگتے ہیں پر مسکان دیکھتی ہے کہ آدیا کھا بھی نہیں دی مسکان کہتا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو آدیا باتی میرا من نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسکان باتی میں جیتی ہوں میں لیتنا بڑا دین ہے میں اپنی خوشی آپ کی ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی پر آپ کو تو مو یہ طرح ہے کمون میم پلیز توڑے سپیشل ڈی فو می پلیز میم تو آدیا مسکر آدیا اور اس کو چھوٹی ہے کہتا ہی ٹھیک ہے چلو کھاتے ہیں اور پھر یہاں آدیا ساری پریشانیاں سائیڈ پر رکھے دو منٹ کے لیے کاجل کو اگنور کرتی ہے اس کے بارے میں نہیں سوٹی بس مسکان کو دیکھتی ہے اس کے ساتھ اچھے سے ٹائم سپنٹ کرتی ہے اور مہنی من میں سوٹی ہے اب بھتا نہیں دوبارہ مسکر آدیا کے ساتھ وقت کب بھی تانے کو ملے گا چھو پل ہے بس سیسی میں جی لیتی ہوں اور آدیا تو فل مجنو کی طرح باتیں کرنے لگتی ہے وہ پورا ٹائم مسکر آدیا کو دیکھتی رہتی ہے اس سے حسی نزاد کرتی ہے اور دونوں بہت انجوائی کرتے ہیں تو بھی وہاں پہ ایک سونگ لگتا مسکر آدیا یہ میرا فیوریٹ سونگ ہے تو آدیا باتے چھلو پھر ڈانس کرتے ہیں تو آدیا ہوں ہاتھ آکے بڑھاتی ہے مسکر آدیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہے اور یہ دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں اور یہ کبل ڈانس ہوتے ہیں کیونکہ بہت رومانٹک سونگ ہوتے ہیں کبل ڈانس والا تو یہ دونوں ساتھ میں کبل ڈانس کرنے لگتے ہیں مسکر آدیا کے ساتھ کمفرٹیبل تھی کوئی اور ہوتا تو پروفیسر کے ساتھ ڈانس کرنا تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا پر بلکل بھی نہیں تھا مسکر آدیا بہت کمفرٹیبل تھی یہ دونوں ساتھ میں ڈانس کرتے ہیں اور آدیا تو بس مسکر آدیا کو بہت پیار سے دیکھے جاتی پورا ٹائم آدیا کے فیس پہ سمائل تھا اور مسکر آدیا کے فیس پہ بھی سمائل تھا دیکھتے دیکھتے اس کے پاس آنے لگتی ہے پر تب ہی موزک بند ہو جاتا ہے اور آدیا اسے اوپر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم سوری مسکر آدیا بہتی کیا ہوا آدیا بہتی نہیں نہیں کچھ نہیں آہ 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 گھر جانا چاہیے مسکر آدیا میں ہم ایک منٹ ویٹر بلہ دیجئے جیسے بلہ آتے ہیں تو آدیا یہاں پر اپنا کارڈ دینے لگتے ہیں مسکر آدیا بھولی میری ٹویٹ ہے تو آدیا بہتی ہم اوکے اور مسکر آدیا وہاں پر اپنی دیدی کا کارڈ رکھ دیتی ہے اور وہ سوائپ کرتا ہے اندر یہ پن وغیرہ سب کرتی ہے کیونکہ یہاں پر پن ڈالنی پڑتی ہے تو وہ پن وغیرہ ڈالنے کے بعد کہتی ہو گیا تو کہتی ہیں یس مہم ہو گیا اور اس کے بعد یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں جہاں آدیا سکوٹی چلاتی ہے تو مسکر آدیا پکڑ کے بیٹھے ہوتی ہے کافی ٹائٹ آدیا کو بہت اچھا لگتا ہے اور مسکر آدیا بہت سکوٹی دوڑاتی ہے تو آدیا ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے کہتی ہیں یہ آدیا میں بہت خوش ہوں بہت بہت خوش ہوں کاش دیدی آپ یہاں ہوتی تو ہم اور زیادہ انجوائی کرتے ہیں تو آدیا کہتی ہیں کیوں میرے ساتھ انجوائی نہیں کیا گیا تو مسکر آدیا بہت جاتی ہے اور یوں حق کر کے دن نو نو آدیا آپ کے ساتھ تو بہت انجوائی کیا بہت اچھو پتہ ہے میں نے جیسے ہی مجھے پتہ چلنا مجھے سکولرشپ مل گئی ہے اندر یہ چیک بھی میں اپنی خوشی سب سے پہلے آپ کے ساتھ چیلیبریٹ کرنا جا دی تھی آپ کو ڈھونڈ رہی تھی پر آپ تو مل ہی نہیں رہی تھی کہاں چلی گئی تھی اور آدیا کب مل ہی نہیں کر رہا تھا اس سے دور جانے کا مسکر آدیا نے کہتی میں ہمارے پندر نہیں آئیں گی آدیا بہت ہی نہیں بچہ تم جاؤ مجھے گھر جانا مسکر آدیا بہت ہی اوکی اور پھر آدیا سکوٹی پہ بیٹھے بیٹھے اس سے بائے کرتی ہے اندر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے یہاں کاجل غصے میں بھڑکتی ہے کہ تم تو بس اسے پک کرنے گئی تھی اتنا ٹائم کیوں لگیا کہاں دی تم بولو جس پہ کہتی یار تو بڑا کیوں رہی ہے ہاں اور دونٹ وری مجھے دسٹنس مینٹین کرنا آتا ہے وہ کہتی ہاں دیکھا میں نے کیسے چپکے بیٹھ دیتی وطرے ساتھ اب تو اسے سمجھائے گی وطرے سے دوری بنائے یا پھر میں اسے سمجھاؤں گی بول جس پہ کہتی تو ٹینشہ مطلع ہے میں کھل ہی اسے کہہ دوں یہ کہ ہم دونوں کے سٹوڈر اور ٹیچر کے لیشن ہے تو تھوڑی ڈسٹنس مینٹین کریں اوکے خوش کھاچل بہتی ہم بیٹھر اور دن آدیا لیٹ جاہتی ہے پورے ٹائم وہ بس مسکان کے بارے میں سوچے جا رہی تھی تب ہی کھاچل اسے کہتی ہے کہ تو مجھے ایک بار پتا تجھے تو پائل پر کرشت آنا تو وہ کہتی نہیں مجھے شروع سے مسکان پر کرشت آنا کہ تھی پاغل ہے تو جوٹ کیوں بہتی ہے مجھے پاتا ہے تو جو پائل پر کرشت تھا تو کہتی مجھے لگا کہ جس پہ مجھے کرش آ رہا ہے جو لڑکی مجھے اچھی لگ رہا ہے جس کے طرح میں اٹریکٹ ہو رہی ہوں وہ مسکان نہیں بلکہ پائل ہے بٹ ایسا نہیں تھا وہ پائل نہیں مسکان تھی یہ بات مجھے مسکان نے بتا دی تو کہتی اوہ اس کا مطلب ہے اس نے تجھے بتا دیا تب ہی تجھے اس سے پہلے تو پائل کو سمجھ کے چلی تھی تو وہی سمجھ کے چلنا ایسا سمجھ اس نے تجھے کچھ بتایا یعنی آدھے بہت تجھے بتایا وہ مجھے نہ بتاتی تب ہی بھی میرا دل جانتا تھا کہ پائل والل لڑکی نہیں ہے جس سے میں پسند کرتی ہوں اور پھر وہ بتا دیا کہ میں پائل کو قریب جانے کی کوشش کی تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا جب پائل میرے پاس ہے تب بھی اچھا نہیں لگا جب میں نے اس سے بات کی تب بھی میرے دل کی دھڑکن نہیں بڑی کچھ بھی نہیں ہوا پر جب اس کان سے بات کرتی تو میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں جب میرے تھوڑے سے قریب آتے گلتی سے بھی ہارٹ ڈچ ہوتا ہے تو دل سوڑ جو اسے دھک دھک کرنے لگتا ہے جب وہ آس پاس ہوتی ہے تو سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے پس ہر ٹائم اس سے بات کرنے کا من کرتا ہے اور اتنا بھلکے آدیا لیٹ جاتی ہیں یہاں کاجل سمجھ رہی تھی کہ یار یہ تو پوری طرح سے اس کے پیار میں پاگل ہو چکی ہے کاجل سمجھتی ہے پر وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ گلت ہے اسے روکنا ہوگا اپنی فرینڈ کو اور وہ ایسے سوچتی ہے اور پھر اوٹی کے باہر چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں مجھے کشتو کرنا ہوگا اسے تو سب گھر آب جائے گا کیا کرو کیا کرو کیا کرو ہاں آدیا کے موم میں ان سے بات کرتی ہوں نہیں 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 پر میں انہیں کیا بتاؤں گی ہاں کیا کرو کیا کرو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور وہ اتنا سوچ کے بھی نہ وہ کچھ سوچے سمجھے بس کال کر دیتی ہیں آدیا کی موم کو وہ کہتے ہیں ہیلو آنٹی ہاو آئیو تو کہتے ہیں ہاں بیٹا میں ٹھیک ہو تم بتاؤ کیسی ہو اور آج مجھے کیسے یاد کر لیا آدیا تو ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں آنٹی آدیا بلکل ہی گیا وہ ایکشلی آنٹی ہمارے آنٹی ریلیٹیوز کی شادی ہے تو میں ممہ پاپا سبودہ جا رہے ہیں آدیا کو بہت بولا پر وہ ساتھ میں نہیں چاہ رہی ہے اب گھر پہ اکیلے کیسے ہی رہ گیا آنٹی میں نے اسے بولا میرے ساتھ میں آنا تو واپس گھر چلی جا کچھ دنوں کے لیے ممہ کے پاس پرسونی نہیں رہی ہے تو کہتے ہیں کیا اکیلے نہیں نہیں وہ اکیلے نہیں رہ پا یہ اسے بہر ڈال لگتا ہے نہیں کام کرتے اسے کوئل کر کے گھر بلا لے دوں جس پہ ایک کاجل بیٹی نہیں نہیں آنٹی آپ اسے کوئل کر کے بولو گئے تو ایسے نہیں آئے گی آپ ایک کام کرنا آج نہیں کل کوئل کرنا اور بہانے سے بولانا کہ جیسے آپ کی طبیت کراب ہے دیکھنا دوڑی دوڑی آجے گی ونہا بالکل نہیں آئے گی جس پہ آ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے کاجل بیٹا اور اتنا بول کے کاجل روم میں چلی جاتی ہے اور اب وہ ایسے پریٹین کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ رہے مسکان کے ساتھ یا نہ رہے اور اپنا چپ چپ کام کرنے لگتے ہیں یہاں آدیا دیکھتی ہے کہ کاجل اسے ٹوڑ نہیں کار رہے کچھ نہیں کر رہی ہے تب ہی ڈال بل بچتی آدیا باہر جاتی اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ مسکان ہی تھی مسکان بچہ تم یہاں کیا کر رہی ہو مسکان بچہ میں نے یہ سیوہیاں بنایای تھی تو سوچا آپ کے لئے بھی لیا ہوں آدیا بچہ آہ تینکیو 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 سو مچ آہ تینکیو ٹھیک ٹھیک اب تم جاؤ مسکان بچہ کیا میں اندر بھی نہیں بلائیں گی مجھے آدیا بچہ وہ ٹھیک ہے آو اندر تو مسکان اندر آ جاتی ہے آدیا اسے کہتی ہے تم یہی بیٹھو میں یہ برطن کھالی کر کے دیتی مسکان باتی ہے نہیں نہیں اس کی زوت نہیں آدیا ہوتی بیٹھو بیٹھو اور پھر وہ مسکان کو بیٹھا دیا اندر برطن ساف کرنے چاہتی ہے برطن کھالی کر کے لئے کے آدیا ساتھ میں پانی بھی لکھا دیا کہ لو پیو مسکان باتی ہے کیا میم کیسی فومیلیٹی دو قدم پی تو میرا گھر تھک تھوڑی گئی تھی میں یہاں تک چلنے میں آدیا باتی پی لو تمہیں زیادہ پانی پینا چاہیے تو مسکان باتی پی لیتی ہے کہ آدیا میم اب ٹھیک ہو آدیا باتی ہاں کیوں کیا ہوا کیونکہ آدیا بھال بیٹھو اوپر گیتر دیکھ رہی تھی کہ کھا جل نہ آجائے کھا جل نہ آجائے مسکان باتی ایسی ہی پوچھا مجھے تھوڑی ڈسٹرپ لگ رہی ہو آدیا باتی نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کیا ہے اب تم جاؤ and thank you فور در سی وہیا تو وہ کہتی آدیا میم آپ مجھے بھگانا کیوں جا رہی ہے کیا ہو گیا کہ میں نے کچھ غلط کیا کیا آپ مجھ سے نراز ہیں آدیا باتی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم جاؤ نہ گو مسکان باتی میم پلیز اگر کچھ ہے میں نے کچھ غلط کیا تو ہم سوری پر پلیز اس طرح مجھ سے بھیب مت کیجئے مجھے اچھا نہیں لگتا آدیا باتی سو سوری میں میں بس ایسے ہی بھو رہی تھی کہ گھر جاؤنا تمہاری دیدھی آنے والی ہوں گی مسکان باتی ٹھیک ہے اگر آپ چاہتی ہیں میں آج سے چلی جاؤں تو ٹھیک ہے میں چاہ رہی ہوں مسکان جانے لگتا ہے پر اس کا مو لٹک جاتا ہے اس سے لگتا ہے کہ آدیا باتی مجھ سے نراز ہیں تو بھی آدیا باتی مسکان رکو مسکان کہتے چھی میم کیا ہوا تو آدیا کہتی تم اپنا برطن تو یہی چھوڑ کے جا رہی ہو مسکان کہتی رہنے دیجئے کھر یہی لینے کے بہانے آ جاؤں گی آدیا باتی ہاں مسکان باتی مطلب کہ میں ابھی وہ شوپ پہ جا رہی ہوں تو برطن نہیں لے کے جا سکتی بات میں آکے لے لوں گی آدیا باتی ہاں مسکان جانے لگتے تب یہ آدیا کہتی رکو تو مسکان رک جاتی ہے آدیا اسے حق کرتی ہے اور اس کے بعد کو سہلاتے بھی گیتی ہے نہیں بچہ میں تم سے نراز نہیں ہوں میں بس تھوڑا کھیلہ رہنا چاہتی ہوں مسکان باتی کچھ ہوا ہے کیا آدیا باتی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور یہاں آدیا کے ساتھ مسکان باتی اسے قص کے حق کر کے کھڑی تھی اور پھر تب ہی وہاں کاجل آ جاتی کہتی آدیا کیا کری ہو تم آدیا اور مسکان ایک دم سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور یہاں کاجل غصے سے مسکان کی طرف بڑھ رہی تھی آدیا پہ تو اس کا کوئی زور چلنے نہیں والا تھا نہ وہ آدیا کو ڈانٹ سکتی تھی نہ اسے سمجھا سکتی تھی اس لئے وہ غصے سے مسکان کے طرف بڑھ رہی تھی کہ میں اس سے ڈانٹ کے بولوں گے کہ یہ ڈسٹنس منٹین کریں پر ہماری آدیا ایسا نہیں کرنے دیتی وہ کاجل کے فیس سے سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور وہ درن مسکان کے آگے آگے گھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی کہ مسکان بس جائی رہی تھی مسکان تم جاؤ اور مسکان کے لئے دروازہ کھول دیتی ہے مسکان باتی بھائی مسکان وہاں سے چلی جاتی آدیا لوگ کرتی ہے اور کاجل چلدانے لگ جاتی آدیا پہ آدیا بھائی بس بہت ہو گیا کاجل میں آگر صبح سے تمہاری پکواہ سننی ہو تو اس کا مطبعہ نہیں تم میرے سر پہ چڑھ گئے تانڈف کرو بولا مت مجھے میرا اچھا برا اچھے سے پتہ ہے اور ہاں مسکان کو کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی اگر تم اس کے آس پاس بھی دکھائی دینا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا یہاں الٹا آدیا کاجل کو ہی ڈان دیتی ہے کاجل چپ چاپ سے بھی نہ کچھ بولے وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ تھا اس چیم آدیا بہت غصے میں ہے اور کاجل تو اور ریڈی انتظام کر چکی تھی ان دونوں کو لگ کرنے کا تو وہ ریلیکس ہوتی ہے تب ہی کاجل کو کال آ جاتا ہے یہ کال کسی اور گنے اس کی ممہ کو ہوتا ہے اور وہ کہتی ہاں بیٹا وہ تمہارا فیون سے تمہیں لینے آ رہا ہے تو تم ریڈی ہو جاؤ کاجل بہتی ماں وہ میں سوچ رہی تھی کہ میں واپس نہ آؤں کچھ دن یہی ریک جاؤں کالیج کے چھٹی ہوں گی میں ہم نکال دیں گے اس کی ممہ کی تھی کوئی بات نہیں تمہارا فیون سے نکلا ہوئے میں اسے انکار نہیں کر سکتی چپ چاپ ریڈیو اور اس کے ساتھ یہاں پہ آ جاؤ وہ کہتی اوکے ماں جیسے آپ بولو کاجل ریڈیو ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے کپڑے بھی پیک کرتی ہے وہ کہتی میں جا رہی ہوں میرا فیون سے مجھے لینے آ رہا ہے بھڑی اس کم تب یہ نہیں کہ تم مسکران کے ساتھ آ دیا بھڑی بہنیں نہیں ہیں پر بہنوں سے کم بھی نہیں ہیں اس لئے تمہیں سمجھا رہی ہوں تم جس رہا پہ چڑھ رہی ہو اس میں صرف تمہیں تکلیف ہوگی اور مسکران کبھی اچھا یہ ہوگا کہ دسٹنس منڈین کرو میں تمہاری دشمن نہیں ہوں تمہاری دوست ہوں اور اتنا بول کے مسکران نیچے چلی جاتی ہے اور وہیں بیٹھ کے ویٹ کرنے لگتی ہے تب یہ باہر سے زور زور سے ہون آتر وہ سمجھ جاتی ہے اس کا فیون سے آگیا وہ اس عمال لے کے باہر چاہتی ہے اندر گاڑی میں بیٹھ گیا وہاں سے چلی جاتی ہے آدھیا مسکران کے بارے میں سوچتی ہے اندر آدھیا سوچتی ہے ساری بات ہے جو بھی کاجل نے اسے بولی اور کہیں نہ کہیں اسے لگتا ہے کہ کاجل نے جو بھی بولا بلکل صحیح بولا رب وہ سوچتے ہے کہ ہاں مجھے دسٹنس منٹین کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے اتنا سوچ کے وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے پر روم میں جانے کے بعد بھی وہ مسکران کے بارے میں سوچنا بندے کرتی ہے اسے بہت برا فیل ہو رہا تھا مسکران کی یاد آ رہی ہوتی ہے مسکران کی وہ بچپنائی والی حرکتیں اس کی وہ نشے میں جو اس نے حرکتیں کی تھی مسکران کا یوں آدھیا کی اوپر آ کے سو جانا اسے پریشان کرنا اس کے اوپر وومٹنگ کرنا یہ ساری چیزیں آدھیا کو یاد آ رہی تھی آدھیا بہت مسکران آ رہی تھی انتر مسکران نہیں مجھے مسکران کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے مجھے کہیں دور جانا ہے مجھے گھر پہ نہیں رہنا ہے ورنہ میں پاکھلو کی طرح بس اسی کے بارے میں سوچتی رہوں گی اور اتنا سوچ کے آدھیا جو ہے وہ اپنی سکوٹی لیتے اور بس چل پڑتی ہے وہ کافی دور آ جاتی ہے اور جب واپس جانے لگتی ہے تو اس پپ کی یاد آتی ہے جہاں وہ آئی تھی آتی ہے مسکران کے ساتھ یہاں آئی تھی تو اسی پپ میں چلی جاتی ہے وہاں جا کے وہ پاکھلو کی طرح ناچنا سٹارٹ کر دیتی ہے مطلب وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی جس سے مسکران کی یاد اسے نہ آئے سب کچھ کرنے کے بعد بھی مسکران کی یاد ہے تو اس کے مند سے جائیں نہیں دیتی مسکران مانو جیسے اس کے تن بدن دماغ ہر جگہ چھائی ہوئی تھی ابھی بھی مسکران کے بار میں سوچ لی تھی دن وہ ڈرنگ کرنا چالو کر دیتی ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ڈرنگ کر دیتی ہے کہ کسی بھی طرح مسکران کی یادوں سے چھٹکارہ پالے تب ہی وہاں پہ مسکران کی آدیا کی جی ایف آ جاتی ہے یعنی اس کے ایکس جی ایف وہ ڈی جی والی وہ آتی ہو گئی تھی آدیا ایو اکی تم اتنا ڈرنگ کیوں کر رہی ہو اتنا ڈرنگ ہو چکی بس بس بہت ہو گیا نو مور درنگ آدیا باتی تم کیا گھری ہو یہاں پہ مجھے تم سے بات بھی نہیں گئنے just stay away from me تو باتی آدیا شاند ہو جاؤ please یہاں کوئی scene create مت کرو I know میں تمہا ساتھ بہت غلط کیا ہے but please can we be friend please آدیا باتی no just stay away from me تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا I don't like you تو باتی I know I know you don't like me it's okay totally fine but please آم مجھے تمہاری فکر ہو رہے تم drink مت کرو وہ آدیا کو اٹھا دیا اور کہتی چولوں میں تمہیں گھر drop کر دیتی پر آدیا تو stage پہ جا کے ناچنے لگتی پر وہ بہت نشے میں تھی اور وہ ہینڈل بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ گرنے پڑنے لگتی تو اس کی ex gf وہ اسے سمجھاتی ہے اور سمجھا بل جا کے اپنی گاڑ میں بیٹھاتی ہے اور اسے گھر چھوڑنے چلی جاتی ہے پر جب گھر آتی ہے تو اس کے پاس کیس نہیں تھی تو بھی وہاں مسکان جو ہے جیسے کہ اس کے آدھے تھی وہ ٹہل رہی تھی پر آج وہ نیچے نہیں ٹہل رہی تھی پر ٹہل رہی تھی اوپر ٹہل اس پہ جا کے ٹہل رہی تھی کیونکہ اسے بات جو نہیں کر رہی تھی مطلب مسکان اسے کافی گول میسیجز پر پھر بھی آدھے رسپونس نہیں دیتی تو اسے برا لگ رہا تھا وہ اوپر ٹہل رہی تھی تب ہی اسے کاجل کے گھر کے باہر سے لائٹ دکھائی دیتی وہ جب جھانکے دیکھتے تو اسے لگتا ہے وہاں دو لوگ ہیں تو وہ چھت کی دوسرے سیرے پہ آ جاتی اور وہاں سے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا یہ تو آدھی ہیں اور اس کے ساتھ وہی لڑکی ہے اب یہ دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا کری ہے مہم کے ساتھ اور مسکان بھی نہ کو سوچے سمجھے ٹیرے سے نیچے بھاگتی ہے اور پھر گھر سے ہی باہر چلی جاتی ہے دوڑی دیر کے بعد وہ آدھی ہے اور اس لڑکی کے پاس آ جاتی کہ آدھیا مہم کیا ہوا آپ کو آپ ٹھیک تو ہونا اور آپ کیا کری ہو آدھیا مہم کے ساتھ کیا ہوا ہی نہیں کہ تھی میم تم اس کے لئے کام کرتی ہو کیا تو وہ سمجھتی ہے شاہد ہی اس کے انڈر کام کرتی ہے اور کچھ اسے نہیں پتا تھے تو ٹیچر اور سٹوڈنٹ ہے دن وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا آدھیا میں آپ ٹرنک ہو تب ہی آدھیا نشے میں میں مسکان کو پہ چھانے کیا تم آگئی کہتی ہے ہاں ہاں میں ہوں کہ کیا ہوا ہی نہیں انہوں نے اتنے ڈرنک کیوں کی آپ نے پلائی کہتی نہیں میں نے نہیں پلائی میں نے بس اسے وہاں پہ اتنے نشے میں دیکھا تو اسے روپ کرنے آگئے لیکن میرے پاس کیز نہیں ہے جس پر مسکان مجھے پتا ہے کیز کہاں رکھتی ہے یہ آپ ایک منٹی نے پکڑو اور بھی وہ پکڑ لیتے تب ہی وہ آدھیا کا بیک کھولتے ہوگی تھی میں نے بیک میں دیکھا اس میں کوئی کیز نہیں ہے تو باتی آپ کو نہیں پتا یہ چھپا کی رکھتی ہے اور پھر پیک کے اندر ہی ایک چوڑ زپ ٹائپ تھی اس میں سے وہ کیز نکالتی ہے اندر دروازہ کھولتی ہے اور پھر وہ لے لیتی ہے آدھیا کو مطلب آدھیا اس سے بڑی تھی لیکن پھر بھی وہ سنبھال لیتی ہے آدھیا کو اور وہ کہتا ہے کہ اب جائیے میں نے سنبھال لوں گی تو کہتی ہے میں تمہارے برو سے کیسے چھوڑ کے جاؤں اپنی فرینڈ کو تو باتی ہے آپ کو پتا نہیں ہے کیا ہاں میں ان کی بہت کلوز ہوں اور آپ آپ جائیے یہاں سے تو وہ جب وہ ایسے بولتی ہے تڑی دکھاتی ہے تو اسے لگتا ہے اوہ تو می بھی یہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن وہ پہ کنفیوز تھے کہ ہاں چھوٹی لڑکی کو کیوں ڈیٹ کر رہی ہے لیکن مسکان کی ہیٹ تو اچھی تھی لیکن ایج اور اس کی فیس سے ساپا چلتا تھا تو اس کی ایج کتنی کم ہے معصومیت سے تھی اس کے فیس پہ خیر ہو چلی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کا دھیان رکھنے اور اپنا کارڈ دے کے جاتی ہے کہ اگر کچھ بھی پروبلم تو مجھے کارڈ کر دینا مسکان باتی ہے ہاں ایسے کارڈ دے کے جارہے جس میں تو اسے کارڈ کروں گی سٹوپیڈ اور وہ مسکان آدیا کو سنبھالتے ہوئے وہ اوپر روم میں لے جاتی ہے اسے بیٹ پر لٹا دیکھتی آدیا میں کیا ہوا آپ کو آپ نے اتنا ڈرنک کیوں کیا ہاں بتائیے مجھے کیا جو روتی اتنی داروں پینے گی اور وہ کسٹن پھر کسٹن کی اجارتی پر آدیا تو بہت مشہ میں تھی چواب بھی نہیں دے پا رہتی سو گائز یا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکش پارڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارڈ میں کیا ہوگا کہیں آدیا نشے کی حالت میں مسکان کو پرپوسٹ نہ کر دے کہ مسکان کو اپنی فیلنگس کے پارڈ میں بتانے دے اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا کیا مسکان آدیا سے دور چلی جائے گی کیا وہ خود آدیا سے دور جا پائے گی کیا وہ بھی کچھ فیل گھری ہے یا پھر یہ سی one sided آئی یہ سب جانے کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکش پارڈ تیفی نیکش پارڈ میں تب تک لئے تارڈا بھائی بھائی پر جانس پلے پیار جائے چھوٹی 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 چھوٹی